میرا نام محل بلوچی، میرا شور کا نام دیگر بلوچی، میرا والد کا نام مراد محمد ہے، میرا تعلق مند سے ہے اور میرا گل مند میں ہے، میرا کاسٹ ریند ہے میری تعلیم میٹرک تک کیا ہے، میں نے پانچوی جماعیت گورنمیٹی سکول میں مند میں تھی اور آٹھوی تک میں جلال کی سکول میں تھی اور میرا میٹرک پرائیویٹ دیا ہے مند میں میری شادی دوہزار چودہ میں ہوئی میری آمی کی مرضی سے، مجھے شادی کے بعد شاک ہونا ہوا کہ کیونکہ میرے شوہر کے پاس گانتا اور ساتھیم پس کے ساتھیم کے پاس اس لاتے، میں نے تین مند کے بعد میں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کے پاس گانے آپ کیا کام کرتے ہو تو شوہر نے بتایا کہ میں بھی ایلیف کے لیے کام کرتا ہوں مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر انزین میں ہے، اسی ٹائم میں پریگنٹ تھی، میری شادی نہیں دولا ہوں دوہزار سولہ میں ہم کاراچی چلے، کاراچی میں میرا سرسور پیلے سے کاراچی میں تھا، اس کی طبیعت سہی نہیں تھی، میرے سانس اور میری چوٹی نند ماغل امتیل ہو گئی تھی میری ذین سازی میرے شوہر نے کی کیونکہ وہ وقت تیری بات کرتا تھا کہ آزادی اور جنگ اور ہم بلوچستان کے لیے لگ رہے ہیں دوہزار انیس کے ٹائم میں نے پوسٹ ڈالا تھا پیسکوک پہ تو میرا شوہر کا ایک دوست تھا، اس نے مجھے میسج کیا تھا کمیٹ کیا تھا کہ آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، میں نے اس ٹائم اس نے کہا کہ آپ بی ایلیف کے لیے کام کرو، میں نے کہا کہ میں کام نہیں کروں گی دوہزار بائیس کے ٹائم میں نے پوسٹ ڈالا تھا پھر اس نے مجھے میسج کیا کہ آپ کے خیالات اور آپ کے شوہر کے خیالت ایک ہیں، آپ تنظیم کے لیے کام کرو بی ایلیف کے لیے کیونکہ میرا زینسازی پر دے میرے شوہر میں کی تھی، میں نے کہا کہ ہاں سیئے میں بی ایلیف کے لیے کام کروں گی ہم دوہزار اٹھارہ کے ٹائم کاراچی سے کوئٹہ آگے، میرے ساسور میری سانس اور میری چوٹی ہاند، ہم چاروں میں بیتے ہیں، ہم سٹلائی ٹام میں رہے تھے ہمارے اردہ کے اخراجات بی ایلیف والے دیتے ہیں، تنظیم والے بی بی گل والوچ میری بڑی ناندھے، اس کے اکاؤنٹ پہ پہ لے آتے تھے بی بی گل جب گئی تو پری گل کے اکاؤنٹ پہ آتے ہیں، پری گل میری ناندھے شربت خان نے مجھے میسج کیا تھا، ٹیلی گرام پہ ایک بندہ آئے گا، گاری والے ایک بندہ آئے گا، آپ کو خودکوش ڈیکٹ دے گا، آپ ان سے لے لینا میں گئی وہاں گاری والے کے پاس، میں نے خودکوش ڈیکٹ لیا تھا، اس گاری والے سے شربت خان نے مجھے میسج کیا تھا کہ اس خودکوش ڈیکٹ کو اپنے پاس رکھو، ہم پہ بتائیں گے تنظیم میں میرے قزن وسیم مروچ ہے جو یلیف کے لیے کام کرتا ہے شوہر کے رشتدائیوں میں بی بی گل کا شوہر یوسف بلوچ، بی لیف کا ایک کامانڈر ہے اور ڈیکٹر اللہ نظر کا قزن ہے خواتی ہمیں بی بی گل بلوچ کو جانتی ہیں وہ بی ایچ آروں کے لیے کم کرتا ہے پولیس نے جب مجھے پکڑا، تمہارے لوگ پہ لے کرتے تھے، پارٹی والے یہ مامال کبیر آر وقت یہی بات کرتا تھا کہ یہ پولیس پکڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کانا نہیں دیکھتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں، زینہ کاریاں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ لیکن یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، جب مجھے پکڑا پولیس نے مجھے کمرے میں لکھائے اور میرے کانا پینس ہر کچھ ٹائم پر ملتا ہے جس طرح کہ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے میرے ساتھ اسی طرح ہیں اور میرے ساتھ لیڈیز پولیس بھی ہیں میرے کمرے میں پچھنی میں یہ لوگ کے پر ہیں میں اپنے بلوچ بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بیالیپ کے ساتھی تھی اس ٹائم مجھے پولیس نے پکڑا تو پھر بیالیپ والوں نے بیان دیا کہ یہ ہمارا کچھ نہیں ہے مجھ سے لا تعلقی کی ان لوگوں نے مجھے اس بات کا بہت دکھوا کیونکہ میں ان لوگوں کے لئے کام کر رہی تھی بیالیپ کے لئے لیکن ان لوگوں نے مجھ سے لا تعلقی کی میں یہ کینا چاہتی ہوں کہ یہ صرف استعمال کرتے ہیں اور زنسازیاں کرتے ہیں میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنی بچے کے بارے میں وہ پڑھ لے کر آگے بڑھیں اور وہ اچھے انسان بڑھیں انسان دوست بڑھیں اور آزاد سے زندگی گزاریں